اسلام علیکم کلاس آج ہم بات کریں گے about two locust model of national selection single locust میں ہم نے بات کہی تھی کہ ایک ہی locust کو دو علیل ہوتے ہیں capital A, small A جس میں جس کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ national selection capital A کو favor کر رہی ہے small A کی against ہے تو A کی frequency زیادہ ہوتی جاتی ہے small A کی frequency کام ہوتی جاتی ہے تو یہ تو simple model تھا اب ہم بات کرنے جا رہے ہیں two locust model کی تو اس میں دو علیل ہیں دو جینز ہیں جین A اور جین B اور جس کے دو دو علیل ہیں جین A کے دو علیل ہیں A1, A2 اور جین B کے دو علیل ہیں B1 and B2 تو اس کے لیے کیا ہوگا ہمارے پاس possible جو جینو ٹائپ ہوں گی تو یہ ہوں گی like this یہ اور B کے لیے یہ ہوں گی تو اب ان کی فٹنس ہر ایکی الگ لگ ہوگی فٹنس کو فر ایکزامپل ہم W سے لیتے ہیں یہاں پر ہو یہاں پر X سے کرسپونڈ کرتے ہیں تو A11 کی ہوگی W11 A12 کی فٹنس ہے W12 اور A22 کی فٹنس ہے W22 اسی طرح سے B کو X سے کر رہے ہیں تو یہ X1 X1 X12 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 X22 ہوگی ٹھیک ہو گیا اب اگر ہم اس کو ایک انالوجی اس کے ساتھ کر لیں کہ A جین جو ہے وہ کنٹرول کر آئے chance of survival from birth to age 6 month اور B جین جو ہے وہ کنٹرول کر آئے chance of survival from 6 X to 12 month تو اس کیس میں جو پرسن کی فٹنس ہے وہ کس چیز پر ڈیپینڈ کرے گی یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ دونوں کیونکہ A اور B جین ایک دوسرے کے انڈیپینڈنٹ کام کر رہے ہیں ان کا ایک دوسرے پر کوئی افیکٹ نہیں ہے تو پرسن کی جو فٹنس ہوگی وہ ملٹیپلیکی فٹنس اب یہ دیکھیں آپ یہاں پر ایک طرف B1 B2 تو اس کے فٹنس ہی ہوگی W12 X12 تو اس میں یہ جو فٹنس ہے یہ کہلاتی ہے ملٹیپلیکی فٹنس اس کیس میں کیا ہے کہ آپ نے دونوں علیل جین A اور جین B کی فٹنس کو ملٹیپلائی کر دیا ہے اور ملٹیپلائی کرنے کے بعد آپ اس کی فٹنس کلکولیٹ کر ہے اور یہ اس کیس میں آپ ملٹیپلیکی فٹنس جو ہے اس کو لے کر آتے ہو جب علیل A اور B ایک دوسرے کے انڈیپیننٹ ہو ان کا آپ اس میں کوئی تعلق نہ ہو تو انڈیپیننٹ کام کر رہے ہو تب جو نیشنل سلیکشن کہلاتی ہے یا فٹنس کہلاتی ہے وہ ملٹیپلیکی فٹنس کہلاتی دوسرا کیس آجاتا ہے اپی سٹرٹی فٹنس کا اپی سٹرٹی اپی سٹرٹی میں ہوتا کہ انڈیویجل جو ایک جین کو انٹرفیر کرتا ہے اپی سٹرٹی فٹنس سے مراد کہ ایک جین کی فٹنس دوسرے جین کی فٹنس پر ڈیپینڈ کر رہی جیسے اگر آپ و ف ای ان سب کو ہم کر لے باڈی کلر سی سے ٹھیک ہے تو اب کیا ہوگا کہ ٹی پلس کی فٹنس دیپینڈ کر رہی ہے سی ون پہ ٹی پلس جب سی ون کے ساتھ ہے تو اس کی فٹنس زیادہ ہے لیکن ٹی پلس سی ٹو کے ساتھ ہے تو اس کی فٹنس کم ہے تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ اس کی میں یہ جو ٹی پلس انڈیویجل ہیں ان کی فٹنس کب زیادہ ہے جب وہ سی ون کے ساتھ ہیں لیکن جب یہ ٹی پلس ہے وہ سی ٹو کے ساتھ ہیں تو ان کی فٹنس کم ہے اس طرح سے ٹی مائنس ہیں ان کی فٹنس کم ہے جب وہ سی ون کے ساتھ ہیں لیکن ان کی فٹنس زیادہ ہے جب وہ سی ٹو کے ساتھ ہے تو یہ کیس میں جو فٹنس ہے وہ اپیسٹرٹک فٹنس کہلاتی ہے اور نیشنل سیلیکشن جو ہے وہ پھر دیکھتی ہے کہ دونوں کمبینیشن ہوں اور فٹنس وہ پھر ہی ایکٹ کرے گی ہموزائیگوسٹی کے کیس میں فٹنس وہ ایکٹ نہیں کرے گی تو دیس اس ایس ایس موڈ فٹنس جس میں دیکھا کہ ایک ملٹیپلیکیٹی فٹنس کہلاتی ہے اور دوسری جو ہے اپیسٹرٹک فٹنس کہلاتی ہے اس کے ساتھ ہی ایک فنومنہ ہے ہیچ ہائیکنگ جس کے ہیچ ہائیکنگ بھی اپلائے کیا جاتا ہے اگر ہیچ ہائیکنگ ایک اوویس آؤٹم ہوگا ایک ہائیکنگ ایک نیشنل سیلیکشن جو ایک جین کو سیلیکٹ ایک علیل کو سیلیکٹ کری ہے اے ڈیش کو اے کو سیلیکٹ نہیں دو علیل ہیں نیشنل سیلیکشن اے کو سیلیکٹ نہیں کری بلکہ اے ڈیش کو سیلیکٹ کری جبکہ جو اے ڈیش کے ساتھ ہی دوسرے لوکل پر یعنی لنک لوکل پر ایک اور جین ہے کپیٹل بی اب اے ڈیش جہاں کیونکہ نیشنل سیلیکشن اسے سیلیکٹ کری ہے تو اے ڈیش کی فریکنسی انکریز ہوگی اے ڈیش کے ساتھ ساتھ کیپٹل بی کی فریکنسی بھی انکریز ہونا شروع جائے کیونکہ جو نیشنل سیلیکشن ہے وہ اے ڈیش کو انکریز کری ہے اور بی جو ہے جو جائے گا وہاں بی بھی جاتا جائے اس اس طرح سے یہ جو فریکنسی ہے وہ بی کی فریکنسی آٹومیٹیکل انکریز ہوتی چلے جائے گی اے ڈیش کے ساتھ اس پینومینا کو ہم کہتے ہیں ہیچ ہائیکنگ اس کیس میں جو ہائیکنگ کے کیس میں جب ایک لیگ کو سیلیکٹ کیا جارہا ہوتا ہے تو نیبرنگ جو دی اینے ہے وہ خود ہی سیلیکٹ ہوتا ہے خود ہی جین اس کے ساتھ چل جاتا ہے کیونکہ وہ لنکٹ ہوتا ہے ملا ہوا ہوتا ہے تو اس کیس میں جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسے کہتے ہیں سیلیکٹیو سویپ سیلیکشن کے نتیجے میں جو نیبرنگ ڈی اینے ہے وہ بھی خود ہی زیادہ ہو رہا ہے تو اے ڈی اینے ہیں وہ بھی زیادہ ہو رہے ہیں اور جنیٹیو ڈی اپرسٹی ریڈیوز ہو رہی ہے تو یہ جو ریڈکشن ہے وہ سیلیکٹیو سویپ ہے یا ہی آبویس آؤٹکم ہوتی ہے جو لینکیج ڈیس اکلیبریم ہے اس کا فائدہ بھی ہے اور نقصان بھی ہے اور یہ نیوٹرل بھی ہو سکتی ہے کب یہ نیوٹرل ہوگی اگر تو اگر تو ایسا ہے کہ یہ لینکیج ڈیس اکلیبریم کے کیس میں جیسے کہ ہم نے پیپلیو ایمدون کا کیس پڑھا تھا ایسے علیل آپس میں لینکٹ ہیں جو کہ ایک دوسرے کو فائدہ دے رہے ہیں کیونکہ یہ ایسا مائم میں کریئٹ کرتے ہیں جو کہ موڈل کی اگز کوپی ہے اور اس کے نتیجے میں سب کو فائدہ ہوتا ہے تو یہ تو ہو گیا ہمارے پاس فائدہ ہے لینکٹ علیل آپ ایک دوسرے کو فائدہ دے رہے ہیں ان کا اپ willkommen دوسرے فائدہ اک نے ا ب ہوس ب ہوس ہوس فیٹنس کو کم کر رہا ہے تو یہ اس کا فائدہ جو ہے وہ اس کا فائدہ کے بجائے نقصان ہے پھر یہ دیکھا جائے گا کہ capital B کے لیے سیلیکشن زیادہ ایکٹ کرے گی یا A کے لیے سیلیکشن زیادہ آپریٹ کرے گی پھر اسی کی فریکونسی جو ہے وہ کم ہونا شروع جائے گی اور یہ نیوٹرل کب ہوگا جب دونوں کا نہ فائدہ ہوگا اور نہ ہی کوئی نقصان ہوگا تو اس کیس میں یہ سیلیکشن نیوٹرل ہوگی یا ڈیسیڈوانٹیجیس ہوگی